ناظرین اسلام علیکم میں ہم حکیم محمد غالب آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اربل ٹیپس with حکیم غالب محترم سامین آج ہم آپ کو قبض کے بارے میں ایک نقصہ بتائیں گے یہ قبض کا نقصہ بڑھوں کے لیے اور بچوں کے لیے بچوں کے لیے خصوصا ہم نے پہلے اپنے دوسرے چینل پر بھی لگایا ہوا تھا لیکن ہاں یہاں پر بھی لگا رہے ہیں یہاں پر گروہ کے لیے بھی یہ نقصہ انشالہ کام کرے گا آپ نے ایسے کرنا ہے کہ سو گرام شیل لے لیں سو گرام بادام روگن سو گرام ارنڈی کا دیر یعنی کہ ہمارے ہم اس کو ارنو لی ملتے ہیں ویسے جو تب کی زبانے میں اسے ہرنڈ کہتے ہیں ہرنڈ ہرنڈ کا تیل یہ تینوں چیزیں لے کر ہم وزن کر کے ان کا وزن برابور ہو پھر ایک شیشی میں ان کو مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد جب یہ استعمال کرنا ہو تو اب شیشی کو خوب لائیں وہ لہاکار بون ہو گئے لیے ایک چمچ دودھ میں ملا کر رات کو استعمال کرائیں انشاءاللہ بونوں کی قبض اس سے انشاءاللہ جاتی رہے گی باقی بیش مار نقصے استعمال کریں لیکن بونوں کی قبض بہت مشکل سے جاتی ہے کیونکہ ان کی عمر کے لحاظ سے ان کی یہ انتریوں میں نتائی خشکی ہوتی ہے لیکن یہ باقی کوئی نقصہ قام نہیں کرتا ہے اس میں کیونکہ اس میں ابدام روگن ہے یہ بھی دماغ کے لیے تحریح دیتا ہے انتریوں کو بھی تارک کرتا ہے شاید اس میں بھی انشوائے اور روگن ہنڈ یہ بھی انتریوں کی سوزش اور انتریوں کی خشکی کو دور کرتا ہے یہ استعمال کریں انشاءاللہ خاطرکہ فائدہ ہوگا بچوں کے لیے بھی یہ انک صاحب استعمال کریں لیکن ہے کہ بچوں کو اس کی مقدار تھوڑی دے سکتے ہیں چھوٹے بچے سال سے کم ہوں تو ایک بٹا چار چمچ سال سے اوپر ہوتے ایک چھوٹی چمچ آدھی آدھی چمچ استعمال کرائیں رات کو دودھ کے امرہ تو انشاءاللہ کتنی ہی پرانی قبض ہو یہ چند دن استعمال کرنے سے انشاءاللہ قبض بلکل ختم ہو جائے گی مہترم ناظرین ہمارا یہ چینل اربر ٹپس ود حکیم غالب اس کو سسکرائب کریں انشاءاللہ ہم اچھی سے اچھی بہتر سے بہتر ویڈیو لگائیں گے اچھے سے اچھے نقصے آپ کو بتائیں گے مہترم ناظرین ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بیل لائک اینٹر کو دبائیں انشاءاللہ ہم روزانہ کی روٹین کے حساب سے نقصے اس میں ڈالا کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ اٹھائیں اسلام علیکم